دنیا کے اے مصافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر منزل تیری قبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم جنید جمشید 30 ستمبر 1964 کو پیدا ہوئے 52 سالہ جنید جمشید کی زندگی نشیب رفراہ سے عبارت رہی انہوں نے لاہود یونیورسٹی آف انجنیرینگ سے ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصہ انجنیرینگ سے وابستہ رہے 1980 کے عشرے میں انہوں نے ایک مزل گروپ پائٹل سائنس بنایا جس کے وہ مرکزی گلکار تھے جبکہ شہزاد روحل حیاء اور سلمان احمد مسیقاروں میں شامل تھے پائٹل سائنس کے گانوں کو بین الاقوامی شورت حاصل ہوئی جنید جمشید کا گایا ہوا نغمہ دل دل پاکستان آج بھی مقبول ہے بی بی سی کی ایک سروے کے مطابق دل دل پاکستان دنیا کے پر اثر ترین قومی نغمے میں شامل ہے جس سے پاکستان کا دوسروں قومی ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے جنید جمشید کو 2007 میں تمغا امتیاز سے بھی نوازا گیا 90 کے عشرے میں وائٹل سائنس گروپ شکست اور ریخت کا شکار ہوا لیکن جنید جمشید نے تنہا اپنا فرنی سفر جاری رکھا اور اپنی تخلیقی قوت سے بہترین موسیقی پیش کی اور اس وقت ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی بے حد مقبول ہیں 2004 میں جنید جمشید کی زندگی میں اہم تبدیلی رنواہ ہوئی اور وہ موسیقی کے کیریئر کو اور اس کے وقت پر چھوڑ کر مذہبی تبلیغ اور نادگوئی کے جانب راغب ہو گئے اس تبدیلی سن پر کئی مالی ازمائشی بھی آئیں لیکن جنید جمشید نے بڑی دلیری سے ان سب کا مقابلہ کیا موسیقی چھوڑنے کے بعد جنید جمشید کو کین حالات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کیسے کامیاب ترینی شخصیت بان گئے یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے عبدالحامید خان کراچی پل کانٹیننٹ میں ملازم تھے تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ مالدار نہیں تھے تین بچے تھے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں سائبزادے کا نام سہیل خان تھا سہیل خان نے 1984 میں بھی کام کیا اور ایک کراچی کے گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے وہ وہاں تین سال تک کام کرتے رہے سہیل خان نے نکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا نکری کو خیر بات کہا پچاس ہزار روپے اکٹھے کیے اور نو سلائی کی مشینیں خریدی اور یو این آئی کے نام سے گارمنٹس کا چھوٹا سا یونٹ لگا لیا اللہ تعالی نے ان کا ہاتھ پکڑ دیا اور یہ کامیاب ہونے لگے یورپ اور امریکی کی گارمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے ڈینم پینٹس بنواتی تھی سہیل خان نے ڈینم پینٹس بنانے شروع کر دی اور یہ آہستہ آہستہ ملک کے بڑے بڑے ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگے سہیل خان نے 1990 میں ولد عبدالحامد خان اور خاندان کے درسل لوگوں کو بھی کوروبار میں شامل کر لیا یہ ترقی قزینے چرتے چلے گئے سان دوہزار میں تبلیغ جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ مولانا تارک جمیل کے ساتھ چلے پر بھی جانے لگے جنیر جمشید بھی اس وقت تازہ تازہ مولانا کے حلقے میں شامل ہوئے تھے وہ بھی چلے پر جاتے رہتے تھے یہ دونوں تبلیغ کرنے کے اس دور میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے جنیر جمشید نے اس زمانے میں اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک بران بنایا اور بران کرتا کارنوں کے حوالے کر دیا جنیر جمشید ملک کا بڑا نام تھے لیکن ان کا بران مار کھا گیا وہ مارکیوٹ میں جگہ نہ بنا سکا جنیر جمشید مذہب یہ طرح براغب ہو رہے تھے وہ موسیقوں کو چھوڑ کر اپنی باقی زندگی اللہ کے نام پر وقف کرنا چاہتے تھے مگر وہ رزگار کے خطشات کا شکار تھے وہ گانہ گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جس دن میں نے گانہ چھوڑ دیا میں اس دن سڑک پر آ جاؤں گا اور ان کا یہ خطشہ غلط بھی نہیں تھا جنیر جمشید نسان دوہزار دو میں شوئے منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لئے نئے آلبم بنانا تھا پیپسی کے ساتھ کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا وہ مختلف فامل پر گانہ گانے کے پیسے بھی وصول کر چکے تھے مگر انہیں جنہی داری بڑھائی اور گانے گانے سے انکار کیا ان کے سارے کانٹریکٹ مرسوخ ہو گئے اور وہ ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گئے بچے میں انگر سکولوں میں پڑھتے تھے وہ بوجھوں کو سکول سے اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور کر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا جنیر جمشید کے بقول کہ میرے پاس وہ زمانے میں والدہ کی دواغ کیلئے سو اور پیہ بھی نہیں تھے ان برے حالات میں سوال خانم کے لئے غیر مدد ثابت ہوئے جنیر جمشید نے ایک دن مشوری کے لئے ان سے رابطہ کیا لنڈ پر ملاقات تہ ہو گئی جنیر جمشید چھوٹی سی لیبل مشین لگانا چاہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ لیبل مشین لگائیں اور سوال خان اپنے لیبلز کا ٹھیکہ انہیں دے دیں سوال خان نے بات سننے کے بعد جواب دیا کہ جنیر بھائی ہم تیس پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں یہ کام آپ کے شائشان نہیں ہوگا آپ کو دو تین ہزار روپے کے آرڈرس کے لیے لوگوں کے دفتروں کے چکل لگانا پڑیں گے آپ اس کے بجے کوئی بڑا کام کریں یہ بات جنیر جمشید کے دل کو لگی انہوں نے اپنے براؤن پر توجہ دینے کا فیصہ کر لیا برگر ان کے پاس رمایہ نہیں تھا چنانچہ انہوں نے سوال خان کا پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی سوال خان مان گیا اور انہوں جنیر جمشید نے گارمنٹس کا کام شروع کر دیا سوال خان نے تارک روٹ گلشن اقبال اور حیدر میں تین دکانی خریدی اپنی فیکٹری کے اندر جنیر جمشید کے نام کے بڑا کارنر بنایا اور کام شروع کر دیا مگر برانڈرس کے بوجود کامیاب نہ ہو سکا جنیر جمشید مایس ہو کر دوبارہ گانی کی طرف چلے گئے دھڑی بھی صاف کرا دی اور اپنے پرانے سارے معاہدے تازہ کر لیے یہ تبدیل سوال خان اور جنیر جمشید کے معاہدے میں رکابت بن گئی کام تقریباً بند ہو گیا لیکن جنیر جمشید جلدی واپس آگئے اور کام دوبارہ شروع ہو گیا سوال خان نے یہ برانڈ اپنی بہنوئی محمود خان کے نگرانی میں دے دیا لیکن وہ بھی یہ کام نہ چلا سکے برانڈ بڑی ترہ پٹ گیا اور جنیر جمشید کا مالی برانڈ بھی بڑھ گیا لیکن پھر ایک کجیب واقعہ پیش آیا اور جنیر جمشید کا بران تیزی سے ترقی کرنے لگا وہ سب کیسے آئی اب اس طرف آتے ہیں سوہل خان اور جنیر جمشید مشکل دور میں مشفرق کے لیے مولانا تقریب عثمانی کے پاس چلے گئے مولانا نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو کامیابی کا گھر بتاتا ہوں آپ اس گھر کو پلے باندھ لو تمہارا مرستہ حل ہو چائے گا یہ دونوں مولانا صاحب کی بات دھوڑ سے سننے لگے مولانا نے فرمایا تم دو پارٹنرز ہو تم آج سے اللہ تعالیٰ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ بات دونوں کے دل کو لگی یہ دونوں باہر نکلے اور ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا جس کا نام تھا جے ڈاٹ جے ڈاٹ میں سوہل خان جنیر جمشید اور اللہ تعالیٰ ان کا تیسرا پارٹنر ہو گئے اور یہ دونوں نہایت امانداری سے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے ایک آن میں جمع کرانے لگے بس یہ آن کھلنے اور تیسرے پارٹنرز کی شمیلیت کی دیر تھی کہ ملگوسات کے نام برانڈ کو اہیے لگے یہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کامیاب تنی برانڈ میں شامل ہو گیا یہ لوگ شروع میں اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کا نتیجہ سامنے آنے لگا تو یہ لوگ اپنی سیل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے گراؤن میں جمع کرانے لگے یہ لوگ اپنے آوٹ لیٹس سے جو کماتے تھے اس کا تیسرا حصہ چپ چپ اللہ تعالیٰ کی نام وقف کر دیتے تھے اس نئے ایرینجمنٹ نے ان پر بروقتوں کے مزید دروازے کھول دیئے ان کی ترقی اور منافع دونوں کے پر یہ تیز ہو گئے اور یہ تمام ملک کی برانز کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے جیڈارس ملک کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا پاکستان میں اس وقت اس کے پینسر شاخی ہیں ملک سے بعد آٹھ بڑے شروعوں ہیں چپ کہ جیڈارس نے عالمی سطح پر دس فرنچائز بھی دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے جنیجم شید اور سویل خان دونوں کی زندگی بدل دی جنیجم شید اس کاروار میں پچھیس فیصد کے شیر ہولڈر تھے یہ پچھیس فیصد بھی بہت بڑی رکم تھی یہ رکم جنیجم شید کی ضرورت سے زیادہ تھی چنانچہ انہوں نے اس رکم کا بھی بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا مساجد بنائیں مدارس کو فرنڈ دیا بیواؤں اور یوتیموں کو سپورٹ کیا وہ طالب علموں کو وظیفے بھی دینے لگے وہ جون جو اللہ تعالیٰ کے پارٹنرشپ میں ضحفہ کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا گیا یہاں تک کی ملو جنیجم شید راک سٹار جنیجم شید سے زیادہ مقبول ہو گیا وہ گانہ گاتے تھے تو وہ مشہور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل پڑے تو وہ بائزہ شخصیت بن گئے وہ گلوکار تھے تو لوگ ان سیٹوگراف لیتے تھے لیکن وہ جب مولوی بنے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے وہ سٹار تھے تو وہ پیسے کی پیچھے باگتے تھے لیکن وہ اللہ والے ہوئے تو پیسہ ان کے طاقب میں دوڑ پڑا سوحیل خان کی زندگی یہ بدل گئی یہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنرز بنا کر مٹی کے جس ڈھر کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتا اور یہ جس پراجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کو شامل نہ کرتے وہ منصوبہ کسیر سمایہ کاری اور مہاری ترین ٹیم کے باوجودی بیٹھ جاتا یہ تجربہ حیران کون تھا چنانچہ سوحیل خان نے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا اللہ تعالیٰ ان کے بعض بزنس میں دوسرا پارٹنر ہے اور بعض میں تیسرا ان کے تمام کاروبار دن رات دوڑنے لگے پارٹنرشپ کا یہ فارمولا سوحیل خان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے انہوں نے گھر میں چندے کا ایک باکس رکھا ہوا ہے خاندان کا جو بھی فرد گھر سے باہر جاتا ہے وہ اس باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے اور یہ باکس بعد اعزا ضرورت منوں کی چولی میں خالی کر دیا جاتا ہے یہ باکس اب سوحیل خان کے خاندان کا حصہ بن چکا ہے مجھے جنہ جمشید کی مقبولیت کے پیچھے ان کی قربانی دکھائی دی اور خوشحالی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ جنہ جمشید نے اللہ تعالیٰ کے لئے شورت کو ٹھوکر ماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے نواز دیا جنہ جمشید نے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے رنگ دیا یہ ملک کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے کاش جنہ جمشید کی زندگی اور موت ہماری آنکھیں کھول دے کاش ہم جنہ جمشید کی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے شورت بھی قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بھی بنا لیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں ہماری زندگیاں بھی بدل دیں مجھے یقین ہے ہم نے جستن یہ کام کیا اس دن خوشحال بھی ہو جائیں گے اور باعزت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غلط کب یہ گوارہ نہیں کر دی کہ دنیا کا کوئی شخص اس کے نام شورت قربان کرے اور یہ اس کے بدلے میں اسے عزت نہ دے اور کوئی شخص اسے اپنا بزنس پارٹنر بنائے اور اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا غیرتمند پارٹنر ہے جنیر جمشید چار دسمبر دوہزار سولہ کو دعوے تبلیغ کے سلسل میں چترال گئے تھے جہاں سے واپسی پر حویلیاں کے مقام پر ان کا تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور جنیر جمشید اپنی اہلیا نہا کے ہمراہ اس تیارے میں جنبہاک ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین پیارے دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان و السلام